بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے بھارت میں جلائی گئی فصلے، کچھرے کا دھوان اور بو لاہور پہنچ گئی ہے مشرق سے چلنے والی ہوائے گرد اب بن کر اور وسطی پنجاب میں آ چکی ہیں جبکہ بھارت کی طرف سے چلنے والی ہواوں سے لاہور سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور بھارتی شہروں جالندر، لدھانہ، چندگر، امرتسر، اٹھاری سے دھوانے کے بادل پاکستان آ رہے ہیں لاہور کی سموکی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے موسمیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارتی علودہ ہواوں سے لاہور میں معمول کا خدرتی فضائی بہا رکھ گیا ہے اس بارے میں تفصیلات لیں گے زاہید عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہید دن باتے صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے تو کیا اپ ڈیٹس ہے ابھی آپ کے پاس عجب الکل سموک کا جو مسئلہ ہے یہ گزشتہ چند ہفتے سے جاری ہے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں عوام بھی اپنے طور پر اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی طور پر حفاظتی تدابیر کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں ایک جو خاص اہم انصر سامنے آرہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مشرقی سرحد پر ہمسائے ہیں گو کہ وہاں سے کبھی تھنڈی ہوایں تو ہمیں نہیں آئی لیکن جو اس وقت ہوایں آرہی ہیں وہ اس وقت آلودگی سے بھری ہوئے ہوایں آرہی ہیں اور بقیدہ جو ناسا کے سیٹلائٹ سکیچز ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو ہوا مشرقی جانب سے آرہی ہے وہ کس قسم کی کسافتیں ساتھ لے کر لاہور تک پہنچ رہی ہیں اور پھر یہاں پر آکر ٹھہر رہی ہیں کیونکہ لاہور میں اس وقت ہوا نہیں چل رہی اگر یہ ہوا چلے تو یہ آگے لاہور سے آگے سفر کریں یہ کہ لاہور تک آ کر ان کا سفر تقریباً ختم ہو رہا ہے اور باقی پاکستان جو ہے وہاں پر ایک اوسط سطح کی سموک دیکھی جا رہی ہے بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ آج بھی جو سارے عداد و شمار تھے وہ کچھ اسی قسم کے تھے کہ لاہور میں اگر اوسط ائر کوالٹی انڈیکس نو سو آئے تو ملتان جو دوسرے نمبر پہ رہا وہاں پر تین سو ائر کوالٹی انڈیکس تھا جبکہ کراچی جو کہ مشرقی سرد سے کہیں دور جا پڑتا ہے وہاں پر فضاء بلکل صاف ہے جس سے اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ اس وقت جو لاہور میں سموک کی جو افریت پھیلا ہوا ہے اس میں ہمارے مشرقی سرد سے آنے آلی ہوائیں بہت زیادہ اہم ہیں اور اس میں خاص طور پر جو مشرقی پنجاب میں جو فصلیں جلائی جاتی ہیں اس موسم میں ان کے اثرات سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں گو کہ ہمارے اپنے بھی کئی عمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ سموک بڑھ رہی ہے لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جب ہوا چلتی ہے اور یہ مشرق سے آنے آلی ہوا اور یہ آج سے نہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے سے موسمیاتی ماہرین جو ہیں یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ آئندہ ایک ہفتے میں یہ مسئلہ بڑھے گا اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو ہواے مشرق سے آئیں گی وہ سب سے زیادہ متاثر کریں گی جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ لاہور میں ایک علاقے میں گرین لاکڈاؤن لگایا گیا اور وہاں پر اس وقت یقینی طور پر ایسے کوئی عمل نہیں ہے جہاں پر سموگ پیدا ہو سکے یا فضائی حلود کی پیدا ہو سکے لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی ایک ہزار سے زیادہ ائر پولٹی انڈیکس ہے کیونکہ یہ سموگ اطراف سے پھیلتی ہوئی ان جگہوں پر پہنچ رہی ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اس کے دو ہی حل ہے کہ یا تو ہوا اتنی تیز چلتی رہے کہ یہ بکھرتی جائیں کسافتیں اور لاہور سے آگے کی طرف سفر کرتی جائیں اور پھر ان کا زور ٹوٹتا جائے اور دوسرا حل جو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ بارش ہو جائے تو ہمیں جو ہمسائیوں کی طرف سے توفہ مل رہا ہے وہ زمین پر کسی حد تک آ سکے اور اس کسافت سے جان چھوٹ سکے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس لمحے تک بھی تقریباً شہر کا عوصت ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے زیادہ ہے جو کہ صبح کے وقت نو سو سے زیادہ تھا بعض علاقے ایسے تھے جہاں پر انیس سو سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا جو کہ انتہائی مذرے صحت خیال کیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو یا تو گھروں تک محدود رکھیں یا اگر مجبوراً باہر نکلنا ہے تو ماسک لازمی پہنے آنکھیں لازمی دھاپے پانی کا زیادہ استعمال کریں اور حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں گرین لاکڈاؤن کا ایک تجربہ کیا گیا ہے لیکن اس کے اثرات بھی اس تمام عوامل کی وجہ سے اتنے زیادہ سامنے نہیں آ رہے کہ جس سے کہا جا سکے کہ یہ صرف اگر گرین لاکڈاؤن ہی لگا دیا جائے تو تمام مسئلے کا حل ہو جائے گا کیونکہ جو اس وقت فصلوں کی کسافتیں جلائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر یہ چند روز شدت سے اس تہوار کی وجہ سے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلی سمیت باز شہر ایسے ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور بھارت کی طرف سے چلنے والی ہواوں کی وجہ سے لاہور اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے بھارتی شہروں جلندھر لدھیانہ چندھیگاڑ اور دیگر شہروں سے جو دھوئے کے بادل ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور لاہور کی اس موقع صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے سوہل کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل ہر روز ایک نیا ریکارڈ ایک ایو آئی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب آگو کیا لگتا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر کیا اخدامات اٹھانے چاہیے ہیں سموک سے کوپ اپ کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ اب جو لاہور پہ آس سیر کالٹی انڈیکس کی صورتحال ہے اس میں تو اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں اور شاید ہی ہم نے کبھی خواب و خیال میں بھی سوچا ہو کہ لاہور میں جو آس سیر کالٹی انڈیکس ہے وہ ایک ہزار کی سطح سے بھی تجاوز کر سکتا ہے وہ شہر وہ کھلا کھلا سا شہر جو ہمیشہ سے باغوں کا شہر کہلاتا چلا آیا ہے آج اس کی یہ صورتحال ہے کہ اس کی فضاؤں میں باغ تو بہت دور کی بات رہی اس کی فضاؤں میں سانس تک لینا محال ہو گیا ہے کہ باہر ہر طرف دھوان ہی دھوان دکھائی دے رہا ہے اب اس کو ہم چاہے یہ نام دے لیں کسی دوسرے پر ازام دھر لیں یا اپنی کتاہی کا نتیجہ قرار دے لیں کس طرح یہی ہے کہ جو لاہور ہے اب اس وقت تک تو کام از کام ہمارے لیے ہم سے یہ تقاضی کر رہا ہے کہ ہم بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں ماسک پہنے اور خصوصاً بچوں اور جو بوڑے افراد ہیں دل کے امراض اور نظام تنفس کے امراض میں وہ افراد ہیں ان کو تو ہر صورت گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں لیکن کیا کریں کام کرنا بھی مجبوری ہوتا ہے نکلنا پڑتا ہے سو ایک اس کا فیکٹر تو یہ بیان کیا جا رہا ہے بھارت ہی پنجاب سے جو دھان کی باقیات کو آکھ لکائی جا رہی ہے تو ہوا کا رخ جونکہ بھارت سے پاکستان کی طرف ہے تو اس لیے ہوا کے ساتھ یہ تمام کسافتیں پاکستان بھی پہنچ رہی ہیں تو بھائی یہ ہوا جو اس موسم کے دوران تو ہمیشہ سے بھارت کی طرف سے پاکستان ہی کی طرف ہوا چلتی ہے جسے پنجابی ہیں ہم ہمیشہ اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں پورے ہوا سحیل کیسر یہ صورتحال گھمبیر ہوتے جا رہی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفسیریں آگاہ کر رہے تھے